جل فرج ہم السلام علیکم حضرات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على عشرف المیاء والمرسلین وآل بیتِ حطیبین الطاہرین الماسومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابِه المبین وہو واسدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال فی مقام آخر ومن یبدغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الاخرت من الخاسرین سلمات پڑے محمد وعلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیہ وآلہ اللہم صلی علیہ وآلہ محمد وعلم محمد وعجل فرجہم خالق کون و مکان مالک دو جہان کے اس کلام واجب الاحترام کا ترجمہ اور خلاصہ مطلب یہ ہے کہ خالق اکبر اعلان فرما رہا ہے کہ دنیا میں جس قدر ملل و مذائب موجود ہیں ان تمام ملل و مذائب میں سے جو دین میری نگاہ میں قابل قبول ہے اور نجات دارین کا زامن و کفیل ہے اس کا نام اسلام ہے لہذا جو شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی اور دین و مذہب کو اختیار کرے گا پہلے تو اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت والے دن جزا و سزا والے دن اسے نقصان و زیاں اٹھانا پڑے گا اسے پشتانا پڑے گا پر اس دن کا پشتاوہ کوئی فیدہ نہیں دے گا سلوات پڑے محمد و آل محمد اللہم صلیان عبداللہ خالق اکبر کہ بے شمار نعمات اور احسانات میں سے سب سے بڑا احسان یہ ہے اسلام والا کہ اس نے ہمیں مسلمان کرانے میں پیدا کیا نام ہمارا مسلمان رکھا اور ہمیں اسلام کی سعادت سے نوازا زندگی باری سے ایک نعمت الہیہ کا شکریہ دا کرتے رہیں تو زندگی کچراغ بہت جائے گا لیکن اللہ کی اس احسان کا ہم شکریہ دا نہیں کر سکیں گے روایات میں ہے کہ جب آدمی اپنے عجزو تکسیر کا اقرار کر لے کہ یا اللہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا تو خالق فرماتا ہے جب تُو نے اپنی عاجزی کا اقرار کر لیا تو یوں سمجھ کہ تُو نے میرے شکریہ کا حق ادا کر دیا بعض روایات میں پڑھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب خالق نے ان کو مختلف امتحانات کی کٹھالیوں میں ڈالا کہیں ان کی جائداد ختم ہو گئی کہیں ان کے حیوانات مر گئے کہیں ان کے بیٹے داگے مفارکت دے گئے حتیٰ کہ بیمار بھی ہو گئے تُو نے ایک دن حجیتہ جملہ کہا تھا پروردگار پوری اس دنیا میں میں ہی تیرا ایک بندہ شکر گزار تھا جو تیری توحید کا پرچار بھی کر رہا تھا تیرے دین کی نشر و اشاد بھی کر رہا تھا تیرے مخالفوں سے جنگیں بھی لڑ رہا تھا اب تُو نے مجھے اتنے امتحانات میں ڈال دیا کہ مخالفوں کی زبانیں کیچی کتنا چلتی ہیں کہ اگر اتنا اللہ کا پیارہ ہوتا تو اللہ اس کو اتنی سزائیں کیوں دیتا اتنے امتحانات میں کیوں ڈالتا خالق اکبر نے جواب دیا اے ایوب یہ ٹھیک ہے کہ تُو میرے دین کا نشر بھی تھا میری توحید کا پرچار بھی کرتا تھا میرے مخالفوں سے لڑتا بھی تھا پر یہ بتا تجھے ان اچھے کاموں کی توفیق کس نے دی تھی سارے تکبیر اللہ اکبر سارے رسالات یا رسول اللہ سارے حیدری یا عائلی اللہم صلی علی محمد وعالی محمد اب جناب ایوب کی آنکھ کھلے فوراں کہا یا اللہ یہ سب تیری توفیق کا نتیجہ تھا کہ میں یہ سارے اچھے کام کرتا تھا تو ارشادِ قدرت ہوا جب تو مانتا ہے کہ ان اچھے کاموں کی توفیق بھی میں نے تمہیں دی تھی تو تمہیں چاہیے کہ بجائے اعتجاج کرنے کے میرا شکریہ ادا کر کے میں نے تجھے دنیا سے منتخب کیا اب جناب ایوب کہنے لگے یا اللہ جب یہ بات آئے میں تیرا جو شکریہ ادا کروں گا تو یہ شکریہ بھی تو تیری توفیق کا نتیجہ ہوگا تو نے مجھے توفیق دی ہے تو میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کر رہا ہوں یہ شکریہ تو پھر اور شکریہ کا تقاضہ کرے گا پھر اگر میں تیرا شکریہ ادا کروں گا تو وہ بھی تیری توفیق کا نتیجہ ہوگا لہذا میں کب تک شکریہ ادا کرتا رہا ہوں گا ارشاد قدرت ہوا کہ اے ایوب جب تُو نے اپنے عجز و قصور کا اقرار کر لیا تو یہ سمجھ کہ تُو نے میرے شکریہ کا حق ادا کر دیا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد دوسری مثال لے لیجئے یہ ایام محرم ہیں سید شہدہ کی شہادت عظمہ کے ہر جگہ تذکرے ہو رہے ہیں شبیر کا ماتم چاند میں ہے شبیر کا ماتم تاروں میں ساری دنیا اقرار کر رہی ہے کہ اسلام بچایا اسلام بنایا تو خدا نے پہنچایا تو مصطفیٰ نے پھیلایا تو مولا علی مرتضیٰ نے بچایا تو حسین ابن علی نے سید شہدہ نے تو پھر لوگ اس سے کوئی نتیجہ یہ اخت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین کا حسان ہے خدا پر کہ جنہوں نے سب کوئی قربان کر کے خدا کی توحید بچائی امام علی مقام کا حسان ہے اپنے باب علی مرتضیٰ پر یہ نے بھر ہوا گرن لٹوا کر گردن کٹوا کر نوکے نیزہ پہ بلند کرا کر اپنے بابے کی امامت بچائی آؤ ذرا دو مٹ دیکھیں کہ امام علی مقام خود اپنی اس رویچ و رفتار اور اپنی شہادت کے بارے میں خود اللہ کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں یہاں تک میں نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ امام علی مقام خالق اکبر کی بارگاہ میں سر نیاز جھکا کے عرض کر رہے ہیں پالنے والے تو نے دین بچانے کا انتظام کرنا تھا اور کسی کو قربانی پیش کرنے کے لیے منتخب کرنا تھا میں تیرا شکر گزار ہوں کہ ساری کائنات کو چھوڑ کر میرا انتخاب کیا امامِ عالی مقام اللہ پر احسان نہیں درتے بلکہ اللہ کا احسان سمجھتے ہیں کہ یہ تیری تیری توفیق کا نتیجہ تیرے حسنِ اخدرِ کردار کا نتیجہ تیرے حسنِ انتخاب کا نتیجہ کہ تُو نے دنیا کو چھوڑ کر مجھے منتخب کیا اور مجھے اس قابل سمجھا کہ گھر بار لٹوا کر کمبہ کٹوا کر گردن کٹوا کر نوکِ نیزہ پہ بلند کرا کر تیرا دین بچاؤں تیرا قرآن بچاؤں تیرے دین کا حلال و عرام بچاؤں انسانیت کا نام بچاؤں اور آدمیت کا نشان بچاؤں تو لہٰذا میرے دوستوں عزیزوں کبھی کوئی نیکی کر کے اللہ پر احسان نہ دھرنا سادی نے کہا تھا منت منے کے خدمت سلطان ہمی کنی منت عزو شناس کے بخدمت گزاشتت اگر کبھی تمہیں کوئی خدمت کرنے کا موقع مل جائے دین کی نچر و اشاد کرنے کا موقع مل جائے کوئی چھوٹی بڑی خدمت دین مبین کرنے کے اگر موقع مل جائے تو تم احسان نہ دھرو بلکہ خالق اکبر کا احسان سمجھو جس نے تمہیں خدمت کرنے کی توفیق ادا کی ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیم اللہم صلی علی محمد و عالی محمد تو میرے دوستو عزیزو بزرگو دین اس دنیا میں دین بہوتا ہے اور ہر بندہ کلو حضبیں بمال دے ہیں فارہون اپنے اپنے دین پہ مستا ہے علاستا ہے تعریفیں کرتا ہے یعودی کہتے ہیں ہمارے دین جیسا دین کوئی نہیں نصارہ کہتے ہیں ہمارے دین جیسا دین کوئی نہیں ہندو کہتے ہیں ہمارے کیش جیسا کیش کوئی نہیں بقاؤل شاعر آقل با اکل خود نازد و مجنوب جنون کلو حضبیں بمال دے ہیں فارہون اکل مند کو نازہ ہے کہ میرے جیسا دنیا میں اکل مند کوئی نہیں اس کے پاس چونکہ اکل کی دولت ہے اور احمد کے پاس جاؤ تو سینہ تان کے کہتے ہیں دنیا میں میرے جیسا احمد کوئی نہیں اس کے پاس چونکہ ہماکت ہے وہ ہماکت پہ ناز کرتا ہے یہ دانش پہ ناز کرتا ہے یہ علم پہ ناز کرتا ہے وہ جہالت پہ ناز کرتا ہے یہ اپنے عمل پہ ناز کرتا ہے وہ بدکرداری پہ ناز کرتا ہے نیکوں میں بیٹھو تو کوئی کہے گا میں ماشاءاللہ نماز پنجگانہ تو بجائے خود میں تو تحجید بھی پڑتا ہوں کوئی کہے گا میں حج کر چکا ہوں دوسرا کہے گا میں زیارات چارزہ معصومین کی زیارت بھی کر چکا ہوں کوئی کہے گا میں صدقہ دیتا ہوں دوسرا کہے گا میں مزید بران خیرات بھی کرتا ہوں ادھر بدماشوں کے ٹولے میں کبھی جاؤ اللہ کرے نہ جاؤ تو وہ اپنی بدماشوں پہ فقر کریں کوئی کہے گا میں نے اتنے بندے قتل کی ہیں کوئی کہے گا میں نے اتنے داکے ڈالے ہیں کوئی کہے گا میں نے اتنے فلانے برے کام کیا ہے تو اکل مند اپنی اکل پہ نازہ ہیں اور احمق اپنی ہماکت پہ نازہ ہیں نیک اپنی نیکیوں پہ فقر کرتے ہیں تو بدماش اپنی بدماشیوں پہ اتراتے ہوئے نظر آتے ہیں تو لہٰذا کوئی بندہ بھی اپنے دین و مذہب کو غلط نہیں مانتا یہ تو غیر جانب دار لوگوں کا فرض ہے کہ پورے ادیانِ عالم کا لیٹریچر سامنے رکھیں پھر ان کے تعلیمات کو تلقینات کو ان کے پیشواؤں کے فرمودات کو ان کے دین کے بڑے بڑے علماء کی تحریرات کو رکھیں سامنے پھر ان کا کریں تقابلی مطالعہ ان کے عقائد کو دیکھیں آمال کو دیکھیں واجبات کو دیکھیں محرمات کو دیکھیں ان کے فرمودات کو دیکھیں پھر پتہ چلے گا کہ اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے اور حق کیا ہے اور باطل کیا ہے تو لہٰذا جتنے مذہب ہیں اسلام کے علاوہ کسی میں افراد پایا جاتا ہے کسی میں تفرید پایا جاتی ہے کوئی اس طرف جا رہا ہے کوئی اس طرف جا رہا ہے لیکن اسلام وہ قینات کا واحد دین ہے کہ جس کی علمہ سے لے کر لہت تک علف سے لے کر یہ تک جس کی ہر تعلیم اعتدال پہ مبنی ہے نہ اس میں افراد ہے نہ اس میں تفرید ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد مہا سے لے کر لہت تک زندگی کے جتنے شعبے ہیں کوئی انفرادی ہے یا اجتماعی ہے حکومتی ہے یا ماتہتوں کا شعبہ ہے عمارت ہے یا غربت ہے شاہی ہے گدائی ہے جس حال میں کوئی ہے حد اعتدال کا نام اسلام ہے اگر افراد میں جاؤ تو بھی کوفر ہے تفرید میں جاؤ تو وہ بھی کوفر ہے اسلام کہتے ہیں کسی سے محبت کرو تو اعتدال کے ساتھ کسی سے نفرت کرو تو اعتدال کے ساتھ روٹی کھاؤ تو اعتدال کے ساتھ پانی پیو تو اعتدال کے ساتھ اگر سونا چاہو تو اعتدال کے ساتھ جاغنا چاہو تو اعتدال کے ساتھ حکومت کرنی ہے تو اعتدال کے ساتھ اگر اچھا ریایہ بن کے رہنے تو اعتدال کے ساتھ لہٰذا ہر چیز میں تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں نہ اس کی ضرورت میں سمجھتا ہوں ہر چیز میں حد اعتدال کا نام اسلام ہے لہذا ہر چیز بھی حمد اللہ اگر اسلامی قواعد کو سمجھا جائے ضوابط کا علم حاصل کیا جائے اسلامی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو ایک مسلمان زندگی کے کسی چوبے میں زندگی کے کسی مسئلہ میں کسی غیر کا محتاج نہیں ہے اگر اسلام کے قوانین کو دیکھا جائے تو وہ ہم خود کا فیل نظر آتے ہیں اگر ذابط حیات کو دیکھا جائے قرآن تو ہم کفیل نظر آتے ہیں خود کا فیل نظر آتے ہیں محلمین اسلام کو دیکھا جائے اگر قانون دانوں کو دیکھا جائے محمد و آل محمد کو دیکھا جائے تو پھر بھی ہم خود کا فیل نظر آتے ہیں اگر دنیا کو سمارنا چاہتے ہیں تو بھی ہم کسی غیر کے محتاج نہیں ہیں اور اگر جنت میں جاننا چاہتے ہیں تو قرآن اور آل محمد کے موجودگی میں کسی اور کے درواتے پہ جانے کے محتاج نہیں ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد لہٰذا یہ وہ سرات مستقیم ہے جس کی ہر بندہ دعا مانگتے اللہم اہد نصفرات المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق ادا فرماؤں ہمیں سیدھے راستے کی معرفت ادا فرماؤں اور اگر معرفت ادا کر چکا ہے ہمیں اس پر ثابت قدم فرماؤں اور اگر ثابت قدم بھی ہیں تو ہماری معرفت کے دردوں میں اور اضافہ فرماؤں لہذا لفظ ایک ہے اہد نصفرات المستقیم علامہ سیوتی نے لکھا ہے کہ ستارہ مانے اس کے ہو سکتے ہیں پڑھنے والے کی پوزیشن کو دیکھا جائے گا اگر بے ہدیتہ ہے تو مطلب ہوگا یا اللہ مجھے سیدھے راستہ دکھاں اگر سیدھے راستہ دیکھ چکا ہے تو مانے ہوں گے یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر ثابت قدم فرماؤں ثابت قدم بھی ہے تو پھر مطلب ہوگا یا اللہ میری معرفت کے درجات میں اور اضافہ فرماؤں تو لہذا ہم بے حمد اللہ یہی دعا کرتے ہیں یا اللہ اگر نبی و امام ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے معرفت کے درجات میں اضافہ فرماؤں اور ہم اگر ہدایت یافتہ لوگ ہیں تو ہماری دعا ہے کہ یا اللہ میں قیام قیامت تک حق پر ثابت قدم فرماؤں اللہم صلی علی محمد و علی محمد تو لہذا کارکیہ تھا کہ یہ مذہب کیا ہے یہ ہمارے روح کی غذا ہے اگر اس کو غذا ملتی رہے تو روح ماشاءاللہ ترقی کرتی ہے اور اگر روح کو غذا نہ دی جائے مذہب و مذہبیات سے اس کو محروم رکھ دیا جائے تو یوں سمجھو کہ روح کی موت واقعہ ہو جاتی ہے اور جب روح کی موت واقعہ ہو جائے پھر اس کو خیر و شر میں امتیاز کرنے کی طاقت نہیں رہتی اس کو نیکی اور بدی میں امتیاز نہیں ہوتا وہ گویا یوں کیوں نہ کہوں دانچے کو دیکھا جائے تو انسان نظر آتا ہے اس کے باطن کو دیکھا جائے تو حیوان نظر آتا ہے سلوات پڑھو محمد و آل محمد پر لہٰذا یہ ہے مذہب اس کی غذا اور پھر اس کے بعد جو میں آرز کیا تھا پہلے دن بھی اور پھر مسلسل کہہ رہا ہوں کہ جس نہ جسم کی بیماری ہوتی ہے اور ان کا علاج ہوتا ہے روح کی بیماری ہوتی ہے ان کا علاج ہوتا ہے تو لہٰذا جسمانی بیماریوں کے معالج ڈاکٹر و حقیم ہوتے ہیں روحانی بیماریوں کے معالج نبی و امام ہوتے ہیں تو ذکر ہو رہا تھا کہ روح کی بیماریاں جو مولک ہیں وہ کیا ہیں وہ کفر ہے شرک ہے نفاق ہے اور اس کا جو ہے علاج وہ ایمان ہے باقی دوسری بیماریاں کیا ہیں کسی کا نام فسک ہے کسی کا نام فجور ہے کسی کا نام بغاوت ہے کسی کا نام شکاوت ہے کسی کا نام تغاوت ہے اور ان بیماریوں کے علاج کا نام تقوی ہے جب اندر ایمان آ جائے پھر نہ وہاں کفر رہ سکتا ہے نہ شرک رہ سکتا ہے نہ نفات انسان کی روح ان بیماریوں سے بلکل سی ادیاب ہو جاتی ہے اور جب آدمی واجب کاموں کو ادا کرنے لگ جائے اور حرام کاموں سے دامن کو بچانے لگ جائے پھر آدمی گندر تقوی پیدا ہو جاتا ہے اور جب تقوی کی صفت پیدا ہو جائے لباس تقوی زیبے بدن کر لیا جائے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں نہ پھر فسک رہتا ہے نہ فجور رہتا ہے نہ بقاوت رہتی ہے نہ شکاوت رہتی ہے اللہ امت صلی اللہ علیہ محمد تو کل بعض واجبات کا ذکر کیا تھا اور محرمات کا بھی آج بھی میں چاہوں گا کہ کچھ واجبات کا تذکرہ ہو جائے کچھ محرمات کا تذکرہ ہو جائے اور کل سے انشاءاللہ سلسلہ حقوق اللہ اور حقوق ناز شروع کیا جائے گا تو میں عرض کر رہا تھا کل بھی کوئی عرض کیا تھا کہ واجبات میں سے چند واجبات یہ ہیں اگرچہ جانتے سب ہیں اس دور میں کہ اسلامی نکتہ نگاہ سے پنڑھویں صدی ہے اسویں نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو اکیسی صدی جا رہی ہے اور بحمد اللہ علم کی روشنی اتنی پھیل چکی ہے کہ دنیا آسمانوں پر پہنچنے کے بعد زور و میریخ پر اپنی حمد کی کمندیں ڈار رہی ہے فضاؤں میں اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے سمدنوں کی تسخیر کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے سمدنوں کی تاؤں میں جا کر نیچے والی چیزیں بھی نکال کے باہر لا رہی ہے تو اس دور میں ایسا جاہل تو کوئی نظر نہیں آتا نہ کوئی بچہ نہ کوئی بورا نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت جو یہ دہ ہے کہ مجھے تو کوئی پتہ نہیں کہ واجب کیا ہیں کہ حرام کیا ہیں بات صرف یہ ہے جس تو مرزا غالب نے کہی تھی جانتا ہوں ثوابِ تاعت و زہد پر طبیعت دھر نہیں آتی جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی جانتے ہیں کہ فیلِ حرام کر رہے ہیں جو منشیات کے استعمال کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ فیلِ حرام کے ارتکاب کر رہے ہیں جو جھوڑ بولتے ہیں ان کو پتہ ہے وہ جھوڑ بول کر گناہِ قبیرہ کے ارتکاب کر رہے ہیں لہٰذا بحمد اللہ چیزیں ہیں تو سب معلوم لیکن پھر بھی میں تذکر کی خاطر تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے علم نہیں تھا اللہ فرماتے نبی اور نسول آنے کے بعد اب حق و باطل الگ ہو چکے ہیں نیکی الگ ہو چکی ہے بدی الگ ہو چکی ہے کرنا یا نہ کرنا آدمی کا کام ہے پر یہ کوئی نہیں کہہ سکتا مجھے نیکی اور بدی کا علم نہیں ہے سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر اللہم صلی اللہ علامہ تو ان واجبات میں سے ایک واجب نماز ہے جس کا ذکر کل ہو چکا دوسرا واجب زکاة ہے جس کا اجمالی ذکر ہو چکا تیسرا واجب خمص ہے جس کا اجمالی بیان ہو چکا چوتھا واجب سج بولنا ہے پانچوں واجب جو ہے وہ وعدے کی وفا کرنا ہے ساتوں واجب جو ہے امانت کو ادا کرنا ہے اسی طرح جو ہے بزرگوں کا احترام کرنا یہ واجبات کی لمبی فیرستہ ہے میں کہتا ہوں کون نہیں جانتا نماز نہ پڑنا فعل حرام ہے وعدہ کر کے مکر جانا فعل حرام ہے منشیات کے استعمال کرنا حرام ہے نکاح چھوڑ کے زنا کرنا فعل حرام ہے حلال کو چھوڑ کر حرام کے استعمال کرنا فعل حرام ہے کون نہیں جانتا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے امانت میں خیانت کرنا حرام ہے کون مرد نہیں جانتا کہ ڈاڑی مڑوانا یا چار زیرو پھروانا حرام ہے کہ کون عورت نہیں جانتی کہ بے پردہ ہو کر نہ محروم کی باز میں جا کے ان کو بے ایمان بنانا اس کے لئے حرام ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا رسول اللہ یا عیلی اللہم صلی علی محمد وعال محمد کون نہیں جانتا عمر بالمعروف واجب ہے اور کون نہیں جانتا نینل منکر کرنا واجب ہے کون نہیں جانتا نیکوں سے محبت کرنا واجب ہے اور بروں سے نفرد کرنا واجب ہے کون نہیں جانتا پورا تولنا واجب ہے تے کون نہیں جانتا سج بولنا واجب ہے ہم ایک ایک صفت کو اپنا لیں ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے سج بولنے کو لے لو معمولی ہم سمجھتے ہیں حالانکہ سج بولنا وہ صفت جلیلہ ہے میرا دعویٰ ہے اور تجربہ ہے اگر آدمی عہد کر لے میں سج بولوں گا اور کبھی زبان پہ جھوٹ نہیں لاؤں گا سارے گناہوں کا دامن چھوٹ جاتا ہے پیغمبر اکرم کی خدمت میں ایک بندہ حاضر ہوا کہنے لگے یا رسول اللہ نیا مسلمان تھا میں مسلمان تو بن گیا ہوں کفر چھوڑ دیا ہے پر میرے اندر تین برے آئے بہیں تین گناہوں کا میں مرتقب ہوں میں چاہتا ہوں ان کو چھوڑوں لیکن یک مرتبہ نہیں چھوڑ سکتا مجھے پہلے فرمائے میں کس گناہ سے توبہ کروں پہلے اس سے کروں گا پھر دوسرے سے پھر تیسرے سے جناب نے پوچھا وہ تین گناہ تو بتا جو تیرے اندر موجود ہیں اور جو عیب جو ہیں تیرے اندر پائے جاتے ہیں کہنے لگے جی پہلا عیب تو میں جھوٹ بولنے کا دی ہوں دوسرا ارض کے اجناب میں شراب پینے کا بھی رسیہ ہوں تیسرا ہے کہنے لگے چوری چکاری کی بھی عادت ہے ایک پہلے گناہ سے توبہ کروں گا پھر دوسرے سے پھر تیسرے سے تو آپ فرمائیں پہلے کس گناہ سے توبہ کروں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو جھوٹ بولنے سے توبہ کر لے اندر دیکھا جائے گا عرب بات کے پکے ہوتے ہیں کول کے سچے ہوتے ہیں کہیں لگے جناب میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو گواہ کر کے کہ آج کے بعد اس زبان پہ جھوٹ نہیں لاؤں گا جناب نے فرمایا میں بھی زمانہ دیتا اگر تو نے جھوٹ نہ بولا خدا تیرے سارے گناہ ماف کر دے مہدہ ہو گیا سنیں اشیعوں کتابوں کے اندر مجھے ہماری جامعہ و سعدات میں ہے مولانا شبلی نومانی کی سیرت النبی میں یہ واقعہ موجود ہے وہ عرب وعدہ کر کے چلا گیا اب اس کے شراب پینے کا جب وقت ہوا اس نے بوتل سامنے رکھی ڈانٹ کھولا چاہا کہ بوتل کو موں سے لگائے لیکن فورا بجلے کی کرنٹ کی تنہ اس کے دل میں خیال پیدا ہوا اس وقت میں شراب پی لوں گا لیکن کبھی بارگاہ رسالت میں بھی حاضر ہونا ہے انہوں نے پوچھ لیا کہ فلانے شراب پیا یا نہیں تو میں کیا جواب دوں گا اگر میں نے کہہ دیا پی کیا رہا ہوں تو پیغمبر اسی کوڑے لگائیں گے اور اسی کوڑے برداش کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں اور اگر کہہ دیا کہ نہیں پی تو بن جائے گا جھوڑ کہ میں جھوڑ بولنے سے توبہ کر چکا ہوں جھوڑ بولنا نہیں میں اسی ششو پنج میں پڑ گیا اب تو میں پی لوں گا لیکن جب بارگاہ رسالت میں گیا انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اے فلانے شراب پی تھی یا نہیں میں کیا جواب دوں گا پھر وہ یہ دھیڑ پن اگر اقرار کیا تو پھر تاظیر لگے گی حد جاری ہوگی انکار کیا تو جھوڑ بن جائے گا توبہ ٹوٹ جائے گی آخر تھوڑی دیر کی کشم کش کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ ذہنی الجاؤں سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ ہی ہے کہ جو شراب چھوڑ دی جائے بوتل توڑ دی شراب چھوڑ دی اللہم صلی علی محمد محمد کوئی اور تھوڑا سا چلا تھا کہ راتے میں کوئی قیمتی مال نظر آیا آدھا تھی چوری چکاری کی نفس امارہ نے امادہ کیا کہ چورا لے اٹھا لے لیکن جب ہاتھ بڑھانے لگا فوراں فیر میں خیال پیدا ہوا اب تو میں چوری کر لوں گا لیکن بارگاہ رسالت میں جب حاضر ہوں گا میں پہلے بتا چکا کہ مجھے چوری کی عادت ہے اگر انہوں نے پوچھ لیا کہ اے فلانے چوری کی تھی یا نہیں تو میں کیا جواب دوں گا اگر اقرار کیا تو ہاتھ کٹوانا پڑے گا انکار کیا تو توبہ ٹوٹ جائے گی وعدہ خلافی ہو جائے گی جھوٹ بولنا نہیں کہ سج بول کر ہاتھ کٹوانے کی طاقت نہیں وہ اسی دھیڑ پن میں لگا رہا چند منٹ کے بعد اس کے دل و دماغ نے فیصلہ کیا اس خلاف شار زہنی سے بچنے کا واہ طریقہ یہ ہے کہ چوری چکاری بھی چھوڑ دی جائے نتیجہ یہ نکلا حقیم الامت پیغمبر نے ایک جھوٹ بولنے سے توبہ کرائی تھی اس جھوٹ نہ بولنے کی برکہ سے شراب خاری بھی چھوٹ گئی اور چوری چکاری بھی چھوٹ گئی اللہم صلی علی محمد وآل محمد اس لیے اللہ فرماتے یا یوہ الذین آمنتق اللہ وَكُونُوا مَا الصَّادِقِينَ اے ایمان کے دعوے داروں تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤو سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ یعنی ان کی طرح تم بھی سچ بولنے کی اپنے اندر عادت پیدا کرو اور جھوٹ کے بارے میں جو صد صداقت کی زید ہے جو سچ بولنے کی زید ہے خالق اکبر پڑھنے کے لوگ بیٹھے ہیں میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں اللہ نے پورے قرآن میں کسی گناہ کے مرتقب کو بے ایمان نہیں کہا روکا ہے یہ نہ کرو وہ نہ کرو یہ کروگے تو گناہ ہے یہ کروگے تو یہ ایسا ہوگا وہ کروگے تو ویسا ہوگا لیکن پورے قرآن میں یہاں تک میں نے غور و فکر کیا ہے ایک گناہ ایسا ہے کہ جس کے مرتقب کو خالق نے واضح لفظوں میں بے ایمان کہا ہے اور وہ گناہ کیا ہے وہ ہے جھوٹ خالق فرماتا ہے انما یفتر القذب اللذین لا یؤمنون جھوٹ وہی بولتے ہیں جن کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جھوٹ بولنے والے پکے بے ایمان ہوتے ہیں نتیجہ کیا نکلا کہ جھوٹ بولنا وہ بری صفت ہے کہ ہم محسوس کریں یا نہ کریں ہم تو چار چار آنے کے مفاد کے لیے چار چار جھوٹ بول لیتے ہیں جھوٹی قسمیں بھی کھا لیتے ہیں پر اللہ نے فیصلہ کر دیا جو سچوں کا ماننے والا ہو کر جھوٹ بولے وہ بے ایمان ہے وہ مومن کہلانے کا حق دار نہیں سلوات پڑھو محمد و آل محمد پر خالق اکبر نے ایک نبی کا ذکر کیا جناب اسماعیل کا اذکر فی القرآن اسماعیل فی القتاب اسماعیل انہو کانا سادق الواد قرآن میں جناب اسماعیل کا ذکرہ پڑھو جو وعدوں کا سچا تھا معصومان معصومین نے اس کی تحصیل میں فرمایا کہ جناب اسماعیل نے ایک بندے سے وعدہ کیا تھا کہ میں فلان جگہ تیرا انتظار کروں گا تو بھی آ جانا پھر آگے اکٹھے چلیں گے جناب اسماعیل وہاں وعدے کی مطابق پہنچ گئے تھے دوسرے صاحب کو اپنا وعدہ ہی بھول گیا جناب وہاں کھڑے ہیں کھڑے ہیں کھڑے ہیں پورا سال بیٹ گیا اور وہ انتظار میں کہ وعدہ یہاں کا تھا اس کو وعدہ ہی بھول گیا تھا جب سال کے بعد اتفاقاً کہیں اس راستے سے گزرا تو جناب اسماعیل کو منتظر پایا کھڑے ہوئے پایا تو سلام کے بعد تعجب کے لہجے میں پوچھا سرکار آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں فرمایا تو اسے وعدہ جو کیا تھا کہ یہاں ملاقات اللہ فرماتے اذکر فیل کتاب اسماعیل انہو کانا سادق الواد وکانا رسول النبی میرا رسول بھی تھا میرا نبی بھی تھا وعدہ کا سچا بھی تھا اور قول کا پکا بھی تھا سلوہ پڑے محمد وحل محمد پر وعدہ کی وفا اتنی اہم ہے کہ خالق قرآن میں فرماتے اوفو بالاہد انہالاہد کانا مسئولا جب کسی سے وعدہ کرو تو پھر وعدہ کی وفا کرنا کیونکہ وہ دن آنے والا ہے کہ جب خالق تمہیں مقام حساب میں کھڑا کر کے پوچھے گا کہ وعدہ کر کے وفا کی تھی یا نہ آج ہمارا کیا ہے صبح کو وعدہ کیا دوپہر کو بھول گئے دوپہر کو وعدہ کیا شام کو بھول گئے تاجر ہے تو وہ مال بیچنے کے وعدے کرتا ہے پھر دیکھتا ہے نرخ چڑ گیا تو وعدے سے مکر گیا مولوی ذاکر ایک جگہ مجلس پڑھنے کے وعدے کرتے ہیں کسی اور نے زیادہ آفر کر دی اس پہلے کو چھوڑ دیا تھے دوسری جگہ چلا گیا آج کل ہی سلسلہ چل رہا ہے لیکن یاد رکھو میرے دوستو عزیزو کہ معصوم فرماتے ہیں الانسانو حرن مالم یعد آدمی اس وقت تک آزاد ہوتے جب تک وعدہ نہیں کر لیتا وعدہ کرنے سے پہلے ایک بار نہیں سو بار سوچ لو کہ وعدہ وفا کر سکو گے یا نہیں وعدہ نبا سکو گے یا نہیں جب سارے پہلیوں پر غور کر کے مفاد و مذرات کو سامنے رکھ کر فیدے اور نقصان کو مد نظر رکھ کر وعدہ کر لو پھر چاہیے جان چلی جائے لیکن آن میں خلل نہ آئے لہٰذا آدمی اس وقت تک آزاد ہے جب تک وعدہ نہ کر لے جب وعدہ کر لے پھر آزادی ختم ہو جاتی ہے غلامی کا تاؤک گردن میں پڑ جاتا ہے سلوات پڑھو محمد و آل محمد پارم اللہ حمد صلی اللہ علیہ ایک نفاق تو وہ ہے جس کا میں نے پرسو سے تذکرہ کیا تھا کہ ایک بندہ بظاہر سارے اصول کا اقرار کرتے اللہ کی توحید کا بھی پیغمبر خاتم کی رسالت کا بھی علی ولی کی امامت کا بھی لیکن دل میں کہتے کہ سب جھوٹ ہے ماذا اللہ نہ کوئی خدا آئے تھے نہ کوئی مصطفیہ تھے نہ کوئی امام یہ ہے منافقت کی سب سے بڑی فرد جلی دوسرا منافقت امانے تھے جو حیدر قرار کی بلایت کا منکر ہے احادیث اہل بیعت میں احادیث نبویہ میں منکر بلایت احلی کو بھی منافع کہا گیا ہے لیکن تیسر ایک اور مفہوم بھی ہے سادے کے آل محمد فرماتے ہیں جس میں تین عیب پائے جائیں وہ پکہ منافق ہے اور جس میں تین میں سے ایک پائے جائے وہ ایک بٹا تین منافق ہے جس میں دو عیب پائے جائیں وہ دو بٹا تین منافق ہے جس میں تینوں پائے جائیں وہ پکہ منافق ہے خسال شیخ صدوق میں وسائل شیعہ میں مصدرک الوسائل میں بحار الانوار میں یہ حدیث موجود ہے فرمائے جو وعدہ کر کے مکر جائے جو بات کرے تو جھوٹ بولے کوئی امانت رکھ جائے تو خرد برد کر جائے جس میں تینوں عیب پائے جائیں وہ پکہ منافق ہے سلوات تو پڑھ دو اللہ حمد صلی اللہ ابھی میں موضوع بدل دوں ابھی امامت کے فضائر شروع کر دوں وہ ٹھوٹ کے نعرے لگائیں گے اور آپ کو بھی تجربہ ہے مجھے بھی تجربہ ہے لہذا لیکن فرض منس بھی مجبور کرتے ہیں جن کے ناموں پہ نعرے لگاتے ہیں کچھ ان کا کام بھی کچھ ان کا کلام بھی سنایا جائے اللہ امہ صلی اللہ محمد و آل محمد ان کی زوات مقدسہ ہمارے ماننے یا نہ ماننے کے موتاج نہیں ہیں وہ ہمارے فضائل کے بھی موتاج نہیں ہیں اللہ ان کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ ساری دنیا انکار پہ تول جائے محمد و آل محمد کی شان میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کبھی واقع نہیں ہو سکتی اور ساری دنیا ان کی عظمت و جلالت کے گنگانے لگ جائے ان کی شان بڑھ نہیں سکتی جن کے قصید خدا لکھے تھے مصطفیٰ پڑے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ایک شہر نے پیغمبر اکرم کی نات میں چند شیر لکھے کسی اور شہر نے مولا علی کی مدہ میں چند اشار لکھے پھر وہ کہتے ما ان مدہ تو محمدن بے مقالتی لیکن مدہ تو مقالتی بے محمدن کہتے ہیں پیغمبر اکرم کی میں نے تعریف کر کے ان کی شان نہیں بڑھائی بلکہ ان کا نام اپنی زبان پہ جاری کر کے اپنی زبان کو پاکی مدہ بنایا ہے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد مرزا غالب کہتے ہیں کس سے ہو سکتی ہے مدہی ممدو خدا نبی ہوں یا علی ان کی مدہی تو خدا کرتا ہے اور کس سے ہو سکتی ہے مدہی ممدو خدا اور کس سے ہو سکتی ہے آرائش فردو سے بری جن کی مدو سنا خالق کرے کوئی بندہ کیا کرے گا اور اگر جن جس بہشت کو خالق اپنے دست قدرت سے آراستہ پیراستہ کر دے کوئی کاری گر آ کر اس کی آرائش میں اور اس کی زبائش میں اضافہ کیا کرے گا لہٰذا ہم ان کی مدو سنا کے بھی موتاج ہیں تاکہ خریداران یوسف میں ہمارا نام درج ہو جائے ہم ان کی پیروکاری کے بھی موتاج ہیں تاکہ غلامان محمد و آل محمد کی لسٹ میں ہمارا نام درج ہو جائے ان کے فضائل و مسائح پڑھنے پر ان کا نام نامی اور اس میں گرامی لینے پر بھی مجبور ہیں تاکہ ہمارا نام بھی ان کے چانے والوں کی مقدس فیرس میں درج ہو جائے اللہ اکبر یا رسول اللہ ماشاءاللہ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد معصوم فرماتے ہیں تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں کافر و مسلمان اور مومن اور بیمان میں بھی فرق کرنا جائز نہیں ہے جب کسی سے وعدہ کرو یہ نہ دیکھو مومن سے کیا ہے یا بیمان سے یہ نہ دیکھو کہ مسلمان سے کیا ہے یا کسی کافر سے وعدہ کرو تو پھر یہ دیکھو تمہاری اسلام کا تقاضہ کیا ہے تمہاری انسانیت کا تقاضہ کیا ہے وعدہ پورا کرو خواہ کافر سے کیا ہے اللہم صلی علی محمد و علم اور کوئی امانت رکھ جائے تو یہ نہ دیکھو کہ امانت رکھنے والا مومن ہے یا بیمان کافر ہے یا مسلمان بلکہ یہ دیکھو امانت کو صحیح لوٹانا چاہیے یا خرد برد کرنا چاہیے تم اپنے دین و دیانت پہ نظر کرو امانت رکھنے والے کے مذہب پہ نظر نہ کرو اور تیسری بات فرمائے جب کوئی واقعہ بیان کرو تو یہ نہ دیکھو تمہارا مخاطب کافر ہے یا مسلمان مومن ہے یا بیمان تم یہ دیکھو تمہارے اسلام اور تمہارے مسلمان ہونے کا تقاضی کیا ہے کہ جھوٹ بولا جائے یا سج بولا جائے آپ حیران ہوں گے کہ امام اکلیم امامت کے چوتھے تائیدار ذین العابدین فرماتے ہیں کہ امانت کا ادا کرنا اتنا اہم فریضہ ہے جس کے بارے میں خدا فرماتے ہیں سم رد الامانات الہ اہلہا کہ کوئی امانت رکھ جائے تو پھر اس کے اہل کو واپس لوٹاؤ فرماتے ہیں اگر شمر ابن زلجوشن ملعون وہ کند خنجر میرے پاس بتور امانت رکھ جائے کہ جس کے ساتھ اس نے میرے والد ماجر سید شہدہ کو شہید کیا تھا یا تو میں امانت رکھوں گا نہیں اور اگر میں نے امانت رکھ لی تو وہ خنجر بھی میں واپس لکھتاؤں گا امانت میں خیانت کرنا آل محمد کا شیوہ شیار نہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد تو بہرحال واجبات کا ذکر ہو رہا تھا تو نیکوں سے محبت کرنا واجب بروں سے نفرد کرنا واجب جس چیز کو نیکی سمجھا جائے پہلے اس پر خود عمل کرنا پھر دوسروں کو نیکی کرنے کا حکم دینا یہ موجود ایک پوری تقریر ایک میلے چاہتا ہے لیکن مختصر لفظوں میں عرض کروں گا کہ عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر یہ اتنا اہم اسلامی فریضہ ہے کہ خالقی اکبر نے اور محمد و آل محمد نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ سارے آمال و عبادات ایک طرف اور لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور بروں کو برے کام کرنے پہ روکنا ٹوکنا اس کا ثواب ایک طرف اس ساری عبادتوں کے ثواب کو اس ایک عبادت کے ثواب پہ ذوئی نسبت ہوگی جو ساتھ سمندروں کے مقابلے میں ایک قطر ایک ہوتی ہے ساری عبادات کا ثواب ایک قطرہ نظر آئے گا اور لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور بروں کو برائی سے روکنا یہ ساتھ سمندروں کے برابر نظر آئے گا اس لیے خالق فرماتا ہے اے ایمان والو پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور جب اپنے آپ کو بچا چکو تو پھر اپنے بیوی بچوں کو بھی بچاؤ وہ جہنم کے جس میں جس کو روشن کرنے کے لیے جس کی آگ کو بھڑکانے کے لیے وہاں تیل نہیں ڈالا جائے گا لکڑیاں نہیں ڈالی جائیں گی یہ انسان ڈالے جائیں گے یا پتھر ڈالے جائیں گے تو لہٰذا ایک بندہ خود تو تحجد پڑھتا ہے لیکن بیوی بچوں کو نماز فریضہ بھی نہیں کہتا ایک آدمی خود مسنتی روزے بھی قضا نہیں کرتا لیکن گھر والے نہ کوئی واجبی روزہ رکھتے ہیں نہ کوئی سنتی ان سے کچھ نہیں کہتا تو اس کا اپنا نمازیں پڑھنا یا روزے رکھنا کوئی فیدہ نہیں دے گا کیونکہ بروزے قیامت وہی بیوی بچے اس کے گریبان کو پکڑیں گے یا اللہ اس سے پوچھ خود تو کرتا تھا ہمیں کیوں نہیں کہتا تھا خود تو برے کاموں سے دامن کو بچاتا تھا پر ہمیں تو نہیں روکتا تھا اس لیے اہل ایمان کا یہ فریضہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو جہنم کے کاموں جہنم والے کاموں سے بچائیں اور جب اپنی حفاظت کر لیں پھر اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کا عہد کریں اور جب گھر والوں کو سمار لیں پھر محلے والے کو صدارنے کا انتظام کریں محلے والے سور جائیں تو پھر پورے شہر کی عبادی کو صدارنے کا عظم بالجزم کریں جب شہر والے ٹھیک ہو جائیں پھر آگے قدم بڑھائیں تاکہ چراغ سے چراغ جلتا رہے ہر بندہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں میں کہتا ہوں سال نہیں گزرے گا کہ پورے ملک میں ایک نیکی کا انقلاب برپا ہو جائے گا سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پارب اللہم اسول علام نیکیاں تو بڑی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ان کو عمل کرنے پر میں دشواریاں تو ہوتی ہیں تغلیفیں تو ہوتی ہیں آج کوئی کسی بے نماز کو کہہ دے کہ پڑھو نماز تو فوراں وہ پندرہ باتی کریں گی آگے بڑے مقدس ہمیں خود پتہ ہے نماز واجب ہے کسی کو ایک قاتل کو کہہ دو قتل نہ کرو مسلمان کو مارنا جو ہے جہنم عبدی خریدنے کے مترازف ہے کہے گا تم کہاں سے آگے اس نے بڑے ناسے ہمیں خود پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے لہٰذا باتیں سننی پڑتی ہیں لوگوں کی تانوں تشریف برداشت کرنی پڑتی ہے ایک پھول کی خوشبو سونگنا تو سو کانٹوں کی چوبن برداشت کرنی پڑتی ہے سلوات پڑھو محمد و آل محمد پارب لہٰذا ارض کر رہا تھا پورا تولنا واجب ہے تے خرا مال بیجنا واجب ہے آج اگر کوئی بندہ پورا تولے نہ پاسکوبان دیتے نہ کوئی ٹھونگا لگائے تو کیسے پیسے کمائے جانتے سب ہیں تاجر کوئی چھوٹا ہے یا بڑا کہ اگر کپاس ہے تو سو پانی اوپر ڈال کے ذرا وزن بھاری کیا جائے تے اگر کوئی لنگ ہے کی اپنا پتی ہے چائے کی تو اس میں تھوڑی سی کی کر کی لنگ بھی ملا دی جائے تے اصلی گھی میں تھوڑا سا ڈالدہ بھی ملا دیا جائے تے خالد دودھ میں دو سے ایک سیر و دودھ دو سیر پانی ملا دیا جائے دولت تو اکٹھی ہو جاتی ہے پر ایمان کا ستیہ ناز ہو جاتا ہے پیغمبر اکرم فرماتے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے پر قیامِ قیامت تک محمدِ عربی کا مسلمان نہیں ہو سکتا اللہم صلی علیہ محمد والے محمد باقی رہ گئے کس کے چیز کا ذکر کیا جائے پہلے بھی سروں پر پرندے بیٹھے ہیں میں جو جو پڑھتا جا رہا ہوں اور خموشی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے تو اس کے لیے بھی بہت بڑا حصلہ چاہیے صلوات پڑھیں محمد والے محمد پردی ماشاءاللہ یا رسول اللہ ماشاءاللہ وہ نعرہ اللہم صلی علیہ محمد ان خوشک باتوں پر نعرہ لگا کے وہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کے حقائق سن کے بھی نعرے لگا سکتے ہیں کون شک بھی ایمان کرتا ہے یہ علیہ دہ بات ہے کہ نعرے لگوانا بھی اکفان ہے تو سروں پر پرندے بٹھانا بھی اکفانا ہے صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر ہماری قوم سے نعرے لگوانا کوئی مشکل کام نہیں مولا کا نام آ جائے تو نعرے شروع ہو جاتے ہیں لیکن مولا جن کے نام پر ہم جانے قربان کرتے ہیں ان کے آقام سن کے پھر بھی مردنی نہیں چھا جانی چاہیے ان کے آقام پہ بھی آدمی کو خوش ہونا چاہیے یا آلی ماشاءاللہ شاہ صاحب بھی تب نعرے لگاتے ہیں جب ان کے بابے کی تعریف کی جائیں جب ان کے بابے کے آقام سنائے جائیں تو یہ بھی چوب کا روزہ رکھے بیٹھ جاتے ہیں سلوات پڑے محمد و آدم محمد پر جی تو میرے دوستو درشتی و نرمی بہم ہر دو بے درستی بھی ہونی چاہیے کوئی نرمی بھی ہونی چاہیے فضائل بھی ہونے چاہیے کوئی ساتھ اپنے رضائل بھی ہونے چاہیے کوئی ان کے مسائب بھی ہونے چاہیے کوئی اپنے مسائب کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے وہ تو بے شک اللہ کے بنائے ہوئے معصوم ہستیاں ہیں لیکن یاد رکھو جس طرح ہمیں کوئی گناہگار پیشوا پسند نہیں ان معصوم پیشواوں کو بھی کوئی دس نمر یا غلام پسند نہیں اگر ہم آئمہ کی سطح اتنی بلند دیکھنا چاہتے ہیں کہ خدای کا گمان ہونے لگ جائے کہ علی بندہ ہیں یا خدا ہیں تو وہ بھی چاہتے ہوں گے ہمارے غلام بھی ایسے ہیں کہ ایک لاکھ کے مجمع میں بیٹھو ہمارا ایک غلام اس کی وضاقتہ بتا دے اس کی شرافت بتا دے نجابت بتا دے سیرت بتا دے کردار بتا دے کہ یہ علی اور اولاد یہ علی کا حکدار اور تابدار ہے یا علی یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسو فرور کافی میں ایک روایت ہے معصوم فرماتے ہیں ہمارے جد امام محمد باکر علیہ السلام کی حدیث ہے بڑی لمبی فرماتے ہیں کہ اگر چاہیے تو یہ کہ ایک بندہ گھر کسی شہر میں جائے اور ایک بار کسی بازار یا گلی کوچے سے گزر جائے اس سرے پر پہنچے تو اس کو پتا چل جائے کہ اہلی ولی کے ماننے والوں کے گھر کتنے آئیں کسی نے پوچھا مولا کیسے پتا چلے گا وہ تو صرف گزر رہا ہے اندر تو داخل نہیں ہوا نہ کسی جان نہ کوئی پہچان فرمائے جن کے گھروں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں بلند ہوتی نظر آئیں پتا چل جائے گا کہ اناتے کے قرآن کے ماننے والوں کا گھر یہی آئے جن سے ذکر خدا کی آوازیں گونیتی ہوئی نظر آئیں پتا چل جائے گا کہ محمد و آل محمد کے نام لیموں کا گھر آئے لیکن آج کیا عرض کیا جائے وہ دور بیٹھ گیا کہ جب قرآن کے آوازوں سے پتا چلتا تھا کہ ناتے کے قرآن کے ماننے والے کون ہیں ذکر و اذکار ایرائی سے پتا چلتا تھا کہ معصومین کے ماننے والوں کے گھر کہاں کہاں ہیں آئی تو ماشاءاللہ جانس اونچے آواز میں چینجر لگے ہوئے ہوں کہ گانے کی آوازیں گونچ رہی ہوں لوگ کہتے ہیں بھی یوں نہیں یہ گانے جن کی جائبوں میں جنت کے ٹکٹ پہلے سے موجود ہیں سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر پچھلے سال میں لندن میں تھا ایک صاحب میرے پاس آئے معظم کے اشرے کے ثانی کی بات ہے کہیں لگے جناب مذہب تو ہمارا بڑا برحق ہے اسلام دین برحق ہے تو ہمارا مذہب شیعہ بھی بالکل برحق اور سچا ہے لیکن وجہ کیا ہے کردار کو دیکھا جائے تو مسلمان بہت باقی قوموں سے پیچھے نظر آتے ہیں تو باقی قومیں کردار میں آگے نظر آتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے میں نے جو وجہ گھڑی میری سمجھ میں آئی وہ آپ کو بھی بتاتا ہوں آپ بھی غور کر لینا اگر اس سے بہتر کوئی وجہ آپ کو ہو معلوم ہو تو مجھے بتا دینا میں نے کہا کہ لوگ عمل کرتے ہیں جنت کے لیے کوئی سج بولتا ہے کوئی پورا تولتا ہے کوئی نمازیں پڑتا ہے کوئی روزے رکھتا ہے کوئی یہ کرتا ہے کوئی وہ کرتا ہے لیکن جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے کوئی سنی مسلمان یا شیعہ ہماری جہبوں میں جنت سب کی جہبوں میں جنت کے ٹکٹ پہلے موجود آئیں کیسے میں نے کہا میں نے ایک دفعہ ذلہ بکھر میں ایک برانی بات ہے کوئی پیس پچیس سال تیس کی پہلے کی میں ایک بس میں سفر کر رہا تھا اس میں کیسر لگی ہوئی تھی کوئی ناد خان ناد پڑھ رہا تھا کوالی کہیں ہوئی تھی وہ کوال کوالی کر رہا تھا تو وہ بڑے سر لہجے میں کہیں لگے سرطال کے لہجے میں کہ میں جب یہاں ہماری کوالی ختم ہوئی اس میں انسان بھی تھے فرشتے بھی تھے آسمان سے آئے ہوئے ملیکہ بھی تھے جب واپس گئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کوالی پڑھنے والا کون تھا پڑھانے والا کون تھا سننے والے کون تھے تو فرشتوں نے اللہ کو بتایا فلانہ کرانے والا تھا فلانہ گوالی گانے والا تھا فلانے سننے والے تھے اللہ نے کہا سب کے پچھلے اگلے گناہ معاف کر کے جنت واجب قرار دے میں نے کہا کہ ان کو ایک کوالی سننے سے جنت واجب ہو گئی ادھر ہماری مجلس میں جاؤ ایک ذاکر یا مولوی تغییر کر رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر مچ اتنا آسو رمی حسین میں نکل آئے یہ آدمی کی آنکھ جو ہے تر ہو جائے جنت واجب ہو جاتی ہے کہ ہمارے تو مومن رو رو کہ ان کی آنکھیں چودیا گئی ہیں لہذا ان کی جنت کے ٹکٹ بھی جیبوں میں ہیں ان کی جیبوں میں بھی جنت کے ٹکٹ ہیں پھر گھڑنے رگڑنے کی کیا ضرورت امانت کو ادا کرنے کی کیا ضرورت نماز روزے پی بابندی کی کیا ضرورت اس لیے یہ بھی جنتی ہیں کہ وہ بھی جنتی ہیں جنت کی طرف سے جب اتمنان ہو گیا پھر برائیوں سے بچنے کی کیا ضرورت نیک یا حجال آنے کی کیا ضرورت تو میرے دوستو تین مرلے سقیم کا اگر کوئی مکان لینا ہو یا کوئی تین مرلہ زمین لینی ہو حکومت کے قانون کے مطابق یا پیلے نیلے رنگ کی کوئی کار لینی ہو یا ٹریکٹر لینا ہو تو جب تک ہزار پا پڑنا بھی لجائے وہ تین مرلہ سقیم کے تحت تین مرلے نہیں مل سکتے اور جنت کی جاگیر کا پٹا مفت میں مل جائے گا جنت وہ جگہ ہے علامہ جزہری نے انوار میں لکھا کہ سادے کے آل محمد فرماتے ہیں جتنے دنیا میں بادشاہ گزر چکے ہیں جتنے موجود ہیں جتنے قیامت تک پیدا ہوں گے اگر تمام شاہان دوران کہ ذر و جوائر کو اکٹھا کیا جائے اور کوئی جنت کو خریدنا چاہے تو سارے ذر و جوائر ختم ہو جائیں گے اور جنت کی ایک بلش جگہ کی قیمت مقرر نہیں ہو سکے گی ایسی جنت کے طلبگار مولا متاکیان حیدر کرار نیج البلاغہ میں فرماتے ہیں دل چاہتا ہے یہ سنا کے پھر اجازت چاہوں گا مولا علی فرماتے ہیں مجھے تاجب ہے دو بندوں پر ایک جنت کے طلبگار پر جو جنت کی جاگیر کا طلبگار ہے وہ غفرت کی چادرستان کر کس طرح سو جاتا ہے اور اس کی نماز کیسے قضا ہو جاتی ہے دوسرا مجھے تاجب ہے جہنم سے ڈرنے کے دعوے دار پر وہ کہتے میں جہنم سے ڈرتا ہوں اور وہ کیسے غفرت کی چادر تان کے سو جاتا ہے کہ نماز قضا ہو جاتی ہے کیونکہ قانون فطرت بھی یہی ہے آئین قدرت بھی یہی ہے کہ جس کو بڑی خوشی کی امید ہو اس کو امید میں نید نہیں آتی اور جس کو پھانسی پہ لٹکنے کا خوف ہو اس کو خوف کی وجہ سے نید نہیں آتی آج ہم اس دور سے گزریں کہ اناموں کی بڑی سقیمیں ہیں فلان دس روپے جمع کراؤ تو دس لاکھ نکل آئیں گے اتفاقاً حلال حرام کو چھوڑیے ایک آدمی کا اگر اس انامی سقیم کے تحت انام نکل آئے تو اس کو اطلاع ملے کل صبح و نو بجے بینک کھلتے ہی تجھے پچاس لاکھ یا کروڑ روپے مل جائے گا مجھے انصاف کا دامن پکڑ کے بتاؤ اس بندے کو رات نیند آئے گی یا تارے گنتا رہے گا تارے گنتا رہے گا کہ کب صبح ہوتی ہے کب میں کھلتے تھے کب مجھے پچاس ہزار لاکھ ملتا ہے یا کروڑ روپے ملتا ہے تو پتا چلا کہ بہت خوشی کی بات ہو تو بھی نیند نہیں آتی جس بیچارے بدبخت کو پتا چل جائے کہ میں نے صبح نو دس بجے تخت دار پہ لٹک جانا ہے اس نے ایسے کرتود کیے تھے کہ اللہ نے اس کو سزا دنیا آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں سزا دے دی تو اس کو یقین ہو تو وہ بھی رات تارے گنتے گزارے گا یا اللہ میرا فلانا گناہ بخش یا اللہ میرا فلانا کرتود بخش اس کو خوف کی وجہ سے نیند نہیں آئے گی فرمائے جنت کا طلبگار تے غفلت کی چادر تان کے سو جائے جہنم سے ٹرنے کا دعوے دار اور وہ غفلت کی نیند سو جائے معلوم ہوتے ہیں نہ وہ اپنے دعوے میں سچائے تھے نہ یہ اپنے دعوے میں سچائے خود علی ولی کا کردار دیکھو دنیا سوتی تھی علی محراب مسجد میں روتے تھے دنیا سارا دن اے ششرت کرتی تھی حیدر اے قرار جاؤ کا ایک پھلکہ کھا کے سارا دن روزہ رکھتے تھے کیوں ان کو آقبت کا جو یقین تھا کہ ہم ہیں ڈھیل میں لی یقین بس یہ ساری خرابیوں کی جڑھ ہے کہ ستم تو یہ ہے کہ کافر کو ملے ہور و کسور اور بیچار مسلمان کو فقط وعدہ ہور سلوات پڑھو محمد و حال محمد اللہ ہمیں یقین کی دولت عطا فرمائے پیغمبر فرماتے میری امت کو بہت کوئی اللہ نے دیا لیکن سب سے کم چیز جو دی ہے وہ دولت یقین ہے یقین بہت تقسیم کم ہوا ہے لہذا ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں